ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی بلٹے میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ملک میں مزید چوبیس افراد کرونا کے ہاتھوں زندگی ہار بیٹھے حلاق ہونے والوں کی تعداد تین سو پچاسی ہو گئی جبکہ کیسس سولہ ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئے ملک بھر میں یوم مزدور سادگی سے منایا گیا مزدوروں کا حکومت سے ریلیف کا تقاضہ صدر اور وزیر آزم کا مزدور طبقے کی ہر ممکن مدد کرنے کا عظم ملک میں مکمل لوگ ڈاؤن کا فارمولا ناکام ہو گیا وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں ہم مکمل لوگ ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے وفاقی نالائکی نے صوبائی حکومتوں کو نقصان پہچایا بیڑاول بٹو کہتے ہیں کرونا ویرس سے سب سے زیادہ دہاری دار طبقہ متاثر ہوا جسے ریلیف ملنا چاہیے پاکستان بھر میں موزی مرز کرونا ویرس نے مزید چوبیس زندگیوں کو نگل لیا اس طرح ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین سو پچیاسی جبکہ کیسز سولہ ہزار آٹھ سو سے بھی تجاوز کر گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی محلک مرز کرونا ویرس کے وار تیزی سے چوری ہیں پاکستان میں کرونا ویرس نے مزید چوبیس زندگیوں کے چراخ گل کر دیئے علاوہ عزی ملک بھر میں کرونا ویرس کے مزید تین سو چوالس تائے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں سینئر صحافی آمر زیا کا کہنا تھا کہ کرونا ویرس کی وجہ سے ہماری زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس وبا کے معاشی اور معاشرتی اثرات بھی ہیں کرونا نے صرف پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا میں طرز زندگی بدل کر رکھ دیا ہے کرونا ویرس آئرے پینڈیمک ہے پوری عالمی وبا ہے اور اس کے ہماری زندگی کا ہر شعبہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے اور اس کے بہت زیادہ ایک تو لوگوں کی سیرت کا مسئلہ ہے جو بہت بڑا سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت زیادہ معاشی اور معاشرتی اور سماجی اثرات بھی ہیں جو آپ کو صرف پاکستان کے ساتھ پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں نظر آئیں گے یہ آپ کا طرز زندگی جو ہے وہ بدل گیا اور بدل جائے گا آنے والے تھے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یوم مزدور ساتھگی سے منایا گیا اس حوالے سے سرکاری یا نجی سطح پر کسی بھی قسم کے مذاکرے یا ریلیوں کا انعقاد نہیں کیا گیا تاہم مزدوروں کی بڑی تعداد حکومت سے ریلیف کا تقاضہ کرتی رہی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر آزم عمران خان نے یوم مزدور پر کرونا سے شدید متاثر مزدور طبقے کی ہر ممکن مدد کرنے کا عظم کیا ہے وزیر آزم پاکستان نے یوم مزدور کے موقع پر پیغام میں کہا کہ یکم مائی ان مزدوروں کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے جانے نچھاور کی یہ دن ملکی معاشی ترقی کے لیے کارکنوں کی اہمیت کا اعتراف ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا میں لاکھوں لوگ اس وبا کی وجہ سے بے روزکار ہوئے ہیں مزدور پراز احمد کا کہنا تھا کہ مزدور کہاں جائیں بڑے لوگوں کے اکاؤنٹس تو پیسوں سے بھرے پڑے ہیں غریبوں کی جیبیں تو خالی ہیں کوئی کسی کا نہیں ہے ہم مزدور کہاں جائیں گھر میں پہنچنے تک کے پیسے نہیں ہے صبح ہم مزدور بندہ روزہ رکھے کہاں سے روزہ رکھے ہٹلے ساری پہندا ہے کروپار سب پہندا ہے مزدوری ہوگی تو جیب میں کچھ ہوگا کھائیں گے یہ بھی اپنے گھر پہ بھی دیں گے وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ مکمل لوگ ڈاؤن کا فورمولا پاکستان سمیت کئی ممالک میں ناکام ہو گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراز نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کا بوش سب سے زیادہ مزدور طبقے پر پڑا احساس پروگرام کے تحت دو سو ارب کا پیکج دیا چاہتے تو فنڈز کی تقسیم اپنی سیاسی پارٹی کے ذریعے کرتے لیکن ایسا نہیں کیا امران خان کی جو بھی پولیسی رہی ہے اس کا جو محور ہے وہ مزدوری رائے انہوں نے احساس پروگرام کے تحت پہلے تو ان کے لیے دو سو ارب کا پیکج دیا پھر اس کے ساتھ احساس پروگرام کے لیے کے ذریعے بارہ ہزار روپے اس مزدوروں تک ان غریب لوگوں تک بڑے ٹرانسپیرنٹ اور بڑے اورگنائزد عزت نفس ان کی برقرار رکھتے ہوئے وہ ان تک پہنچائے وزیر اطلاعات نے کہا کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں اور وفاقی حکومت صرف پولیسی گائیڈ لائن دے سکتی ہے ہم نے توازن قائم کرنا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم سب کچھ بند کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں یہ والا فارمولا نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ جیسے ممالک میں بھی ناکام ہو گیا ہے سندھ حکومت کو بھی اس کا احساس ہو گیا ہے ملک کی بقا انفرادی یا صوبائیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ مل کر چلنے میں ہے اٹھاروی ترمیم کے بعد جو صوبے ہیں چاہے وہ انڈسٹریو انکلوڈنگ انڈسٹریز کا جو سبجیکٹ ہے یہ سارے ڈیوالڈ سبجیکٹ ہیں صحت کا سبجیکٹ ڈیوالڈ ہے لیکن ہماری جو فیڈل حکومت ہے ہم تو ایک پولیسی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے کس طرح اگر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بالکل سب کچھ بند کر دیں اور گھروں میں بیٹھ جائیں آپ خود بتائیں کہ یہ والا جو فورمولا ہے یہ فیل ہو گیا ہے نصر پاکستان میں کئی اور امریکہ جیسے ملکوں میں بھی یہ فیل ہو گیا ہے تو ہم نے پرائم میریسٹر کی ایک ہی کنسسٹنٹ پولیسی تھی اور سوچ تھی کہ وہ انہوں نے پہلے دن سے یہی کہا تھا کہ ہم مکمل لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر میں بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ وفاقی حکومت نے اپنی نالائی کی اور نا اہلی سے صوبائی حکومتوں کو نقصان پچھایا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر علیہ سن مراد علی شاہ کے ہمراہ میڈیا بریفنگ میں بلاول بٹو زرداری نے کہا کہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ دہاری دار طب کا متاثر ہوا جسے ریلیف ملنا چاہیے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرتے ہوئے نو ڈاکٹر شہید جبکہ طبی عملے کے چار سو افرانت متاثر ہوئے ہیں وفاقی حکومت کو اپنی ذمہ داری اٹھانا پڑے گی ہمارے ہاں جو ہمارا فرنٹ لائن ورکرز ہے فرنٹ لائن ہے اس جنگ میں کرونا کا مقابلہ کرنے کے لئے وہ ہمارا ڈاکٹرز ہے ہمارے نیرسز ہیں ہمارا پیرامیڈکس ہیں اس وقت تک تقریبا 400 جو ہیلتھ کیر ورکرز ہے وہ کرونا وائرس کا پیشنس خود بنے ہیں اور میڈے پاس چو نمبرز ہے کہ تکریبا 9 ڈاکٹرز اس مرز کا مقابلہ کرتے ہوئے اس بیماری کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید بھی ہوئے ہیں تو اس یومے میں کو ہم ان کے نام کرتے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد یوٹیوب پر ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیک ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے